موسیقی آپ سب تیار ہو جائیں دو ساتھیوں آج کی پریش بارتہ میں میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ دو سہ کرمی سہی ہوگی دونوں چیر پریچیت چہرے ہمارے ساتھ ہیں شرمیشتہ مکھر جی دلی پردیش مہیلا کاؤنگریس کی ادھیاکش اور آپ ان سے پریشت ہیں کیونکہ ان کا سمبند ہمارے بیواغ سے رہا ہے میں آج میڈیا پینلیسٹ اور آئے دن آندولونوں میں سڑک پر بھی نظر آتی ہیں آپ کو اور ہمارے ساتھ ہیں سوپیہ سرینیت پریشت آنکر اور آپ کے بیٹ سے آئی ہیں ابھی لوگ سوا کا جو چھنا ہوا پچھلا اس میں مہاراج گن سے یہ ہماری پارٹی کی پرتیاشی تھی میں ان دونوں کا سواگت کرتا ہوں اور ایک طرح سے یہ میڈن پریس کانفرنس ہے آپ سب کا تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کا سنے رہے گا اور کرپا بنی رہے گی آج کا جو وشہ ہے اس کی شروعات میں یہ کہتے ہیں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہاوت ہے کہ سمرت کو نہیں دوش گھسائیں ارثارت جو سمرتوان ہیں جو سمرتوان ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی کانون نہیں ہوتا کانون جو ہے ان کی باندی ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی ویرودھا بھاس ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا اس سرکار کو مکش منتری اتر پردیش کو میرا آشا ہے جو چرپرچت کیس ہے اس سمیے چنویانان جی کا آروپی ہے سہا جانپور سے جو سمبند کیس ہے اس میں پڑھتا نے گوہار لگائی نیائلے کے سامنے اور اس میں کانگرس پارٹی نے بھی اس گوہار میں اپنی آواز ملائی پچھلے دس تاریخ کو پچھلے ہفتے ہم نے یہاں سے اس ویسے کو اٹھایا تھا کچھ پرتکریہ نہیں ملی سرکار کی طرف سے اور نہ بھاجپا کی طرف سے لیکن اس کے بعد لگ بھگ تین بار وہ پڑھتا جو ہے الگ الگ مند سے آپ کے سمکشائی ہے اور جو اس کا پرشن ہے وہ بڑا ہردہ ویدارک ہے سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ وہ آتندہ کی دھمکی دے رہی ہے کہ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو کیا آپ اسے آتندہ کرنا پڑے گا مجلسٹیس کے سامنے ان کا بیان ہوا لیکن اس کا کوئی پرنام دیکھنے کو نہیں ملا اور وہ سیدھا سا پرشن پوچھ رہی ہے کہ جو روپی ہیں ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی اور جو بشمہ پون بات ہے وہ کہ آج ہی جو ہے سوبے کی سرکار اتر پردیش کی سرکار وہ تین سو دن اپنا پورا کر رہی ہے بڑے جو خروش کے ساتھ جو ہے جشن منایا جا رہا ہے لیکن پیڑتا کے اوپر کوئی توجہ نہیں ان کے جکموں پر کوئی مرہم لگانے کی کوئی کوشش نہیں اور جو جلادھکش ہے ساجہاں پور کے انہوں نے تو پیڑتا کے پتا کو نصیحت دے ڈالی پتہ نہیں نصیحت ہے یا وہ دھمکی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موڈی جی جنتا سے تو کرتبے پالن کی اپنے پر ایکشہ رکھتے ہیں پرشن یہ ہے کہ راج نیتہ وہ اپنے کرتبے کا نرواحن کب کریں گے موڈی جی آپ کے مکھی منتری کب کرتبے کا نرواحن کریں گے اور اب تو اس سمیہ سنسد میں ایتیہاسک روپ سے جو ہیں میلائیں بھاجپا کے چندھ پر جیت کر آئی ہیں وہ سب کیوں گمسم ہیں کیوں مون ہیں انہوں کی گھٹنا ہو یا مزفرپور کی گھٹنا ہو یا پھر اب سہجانپور کی تو اسی مددے پر وستار سے سپریہ جی اترپدیش سے ہیں میں ان سے پہلے گزارش کروں گا کہ یہ ہندی میں کہیں اپنی بات کو پھر شرمیستہ جی انگلیش میں کہیں گی اور اس کے بعد ہم آپ کے پرشن لیں گے میں آج ہی سویرے مہاراجگن سے واپس آئی اور میں بتا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ٹرین میں مجھے ایک ویکتی ملے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ سپریہ جی ہیں مہاراجگن سے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا آپ لوگ یہ چنمیا ننجی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا ہم تو کرتے ہیں بھاجپا نہیں کرتی ہے لیکن یہ صرف ایک راجنیتک مددہ نہیں ہے کہیں پر دکھ ہے شوب ہے ایک پیڑتا ہے ایک عورت ہے جس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ایک دیر سال تک یون شوشن ہوا اس نے ہمت دکھائی کہ وہ باہر آ کر اس ماملے میں بول رہی ہے اس نے 164 164 سیکشن کے اندر مجھسٹیٹ کے سامنے بیان تک دیا ہے گیارہ گھنٹے اس سے پوچھتا چھوئی ہے اس کے پتا سے پوچھتا چھوئی ہے لیکن جو آروپی ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے اور میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا اٹھا کر دیکھئے ایک دو ہزار چھے کا لاسٹ نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کا ڈیٹا ہے صرف 29% ریپ کیسز ریپ کیے جاتے ہیں 70% سے ادھک کیسز انرپورٹڈ جاتے ہیں ریپ کے ابھی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے نے بولا کہ 99% ریپ کیسز انرپورٹڈ جاتے ہیں تو تاریفیں کابل ہے کہ کسی نے یہ ہمت دکھائی کہ اس نے باہر آ کر اس ریپ کے بارے میں بات کری کیونکہ یہ ریپ چارج ایک بہت شکتیشالی ویکتی کے اگینسٹ ہے اور ہوتا کیا ہے وہ آج شاید ہار کر دکھی ہو کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میں آتمدہ کر لوں تب کیا میرے کیس پر کارواہی ہوگی کیا میں مٹی کا تیل چھڑک کر جلا لوں تب میرے کیس پر کارواہی ہوگی اور کہیں گصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ کیس اور انہو ریپ کیس کی جو سمانتہ ہے وہ دہلانے والی ہے میں اتر پردیش سے ہوں جس طرح کا کرائم ریکارڈ وہاں پر ہے آپ سب لوگ پرچت ہیں اس سے لیکن کہیں پر انہو کیس کی اور اس شاہ جہاں پور پیڑتا کے کیس کا موڑ ایک جگہ آکے رکھ جاتا ہے رکھتی ہے کس کو سنگرکشن ہے کس کا ہاتھ ہے چنمیانان جی پر کرش لپال سنگھ ان کو کہنا چاہیے سوامی چنمیانان کہہ کے ہم شاید سنتوں کا آنادر کرتے ہیں کس کا ہاتھ ہے کس کا سنگرکشن ہے چنمیانان جی پر کیونکہ خلاف کوئی کارواہی کیوں نہیں ہوتی ہے کل ایک SIT کا گٹھن جو ہوا تھا جو کوٹ مونیٹرڈ SIT ہے نیرہ جاروڑا جس کے ہیڈ ہیں آئی جی اتھر پردیش پولیس میں ہیں انہوں نے بڑے دمخم کے ساتھ کہا کہ میں اپنی بات نیایالے کو بتاؤں گا میں میڈیا ٹرائل سے بہبیت ہونے والوں میں سے نہیں ہوں اچھی بات ہے مت بہبیت ہوئیے لیکن یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ اسی یوگی سرکار نے ڈیسمبر دو ہزار سترہ کو پوری کوشش کری تھی کہ چنمین انجی کے خلاف جو دو ہزار گیارہ کا ریپ ماملہ ہے وہ واپس لے لیا جائے وہ تو چیف جیڈیشل مجسٹریٹ نے اس پہ اپنا دمخم کے ساتھ بولا یہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے میں نشپکشتہ پر ٹپڑی نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ اسی اتر پردیش سرکار کے پولیس عدھکاری ہیں جو اس ایسائیٹی کے ہیڈ ہیں آپ خود اس پر اپنی کنکلوزن اور اپنا کیس بنا سکتے ہیں گیارہ گھنٹے پوچھتا جھوتی ہے اس پیڑتا سے اس کے پتا کو جلادیکاری تک کہتا ہے کس کے خلاف FIR کر رہے ہو لیکن آروپی کے خلاف نہ تو FIR ہوئی ہے نہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ دست کے مہانے اپنے گھر پہ اور اب ایک وارڈ میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ کب تک ہم لوگ موندرشک بن کے بیٹھے رہیں گے لیکن اس سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب تک یہ سرکار چپ رہے گی کیوں 300 دن کی چکا چوند کر انٹرویو پہ انٹرویو دینے والے یوگی جی اس بات پر چپ ہیں کیوں پردھان منتری تتلی اڑاتے ہیں لیکن اس بات پر چپ ہیں کیوں گرہ منتری امیچہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کا سنگرکشن کرنا چاہیے اور چنمیانند کے معاملے پر چپ ہیں کیا انہوں نے انہوں سے کوئی سبق نہیں سیکھے ہیں انتو گتوہ ان کو سینگر کو اپنی پارٹی سے نشکاسد کرنا پڑا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے پرزور طریقے سے وہ لڑائی لڑی تھی کیوں یہ بات آج چپ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبوت سے یا وٹنس سے چھہر چھاڑ کی بات ہوتی ہے کیا چنمیانند باہر رہ کر سبوت سے اور وٹنس سے چھہر چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں جس law college کی وہ student ہے اس اس law college اسی law college کے سنگرکشن ہے چنمیانند جی کیا وہاں پر سبوتوں سے کیا وہاں پر گواہوں سے چھہر چھاڑ نہیں کری جا سکتی ہے ان کو کیوں یہ چھوٹ دی گئی ہے کیوں ایسائی ٹی ان کے خلاف فائی آر یا گرفتاری کا معاملہ نہیں اٹھا رہی ہے کیوں بھاجپا کے شیرش نیتا اور کیوں وہ مہلائیں جو چن کر آئی ہیں اور جو نا بھی چن کر آئی ہیں سرکار میں بڑے پدوں پر ہیں آج چپ بیٹھی ہیں وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتی تھی وہ بات کرتی تھی عورت کے سنگرکشن کی وہ بات کرتی تھی عورتوں کے ادھکار کی آج وہ کیوں چپ بیٹھی ہیں اور میرے ساتھ دیش سے ہوں لوگ کہتے تیری باپرے وہاں پر تو بڑا برا ہوتا ہے آج جب خود جا کر دیکھتی ہوں جب ٹرین میں لوگ پوچھتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کی ایسے لوگ اور سوال اس کے بھی اٹھتا ہے کیونکہ چنمیانان جی تین بار ایمپ رہ چکے ہیں وہ بھارت سرکار میں ایم او ایس مینیسٹر آف سٹیٹ ہوم تھے گرہ منتری تھے وہ کانون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ کھلے چھوٹ کے آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی موٹر وہ کے لاکٹ آیا اور اس میں کہا گیا کہ جو لوگ کانون کے رکشک ہیں جو اس کانون کو سمجھتے ان کے اوپر ڈبل پینلٹی لگے گی چنمیانان جی جیسے لوگ جو کی سرکار میں رہ چکے ہیں گرہ منتری رہ چکے ہیں اور سنت ہیں جن پر سماج سدھارنے کا ادھکار اور جن پر اس کی سنگرکشن ہوئی چاہیے جب ان پر ایسا آرو پاتا ہے تو ان کو چوگنی سزا ملنی چاہیے تو میرے صرف چار سوال ہیں کیوں چنمیانان جی آج کھلے گھوم رہے ہیں کیا وہ گواہوں اور سبوتوں کے ساتھ چھرچھاڑ نہیں کر سکتے ہیں کیوں یوگی سرکار چپ ہیں کیوں یہ سنگرکشن مل رہا ہے کس کا ہاتھ ہے چنمیانان جی کے اوپر کیوں پردھان منتری سے لے کے گرہ منتری تک چپ ہیں اور کیا بھاجپا کے شیش نیتا جس میں میں بھاجپا کی مہیلہ لیتا ہوں کی بات کرتی ہوں کیوں وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ماتر ایک کاغزی شیر بنا کر مون بیٹھے ہوئے ہیں کیا بھاجپا سے بیٹی بچانا ہے یہ سوال آپ سب لوگوں کو اٹھانا چاہیے اور کرنا چاہیے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پر میند thank you pranav ji just now supriyہ جی has very elaborately explained the situation and raised certain very pertinent questions as to the modus operあり of the yogi government in up and also why the کیوں کی بیڈی وڈی وگی اور پورید کرنہوں کے لئے بیڈیویی ایک ایک ہے کیسا ہے یہ سیاری قومی بتاؤیوں کے لئے اس طرح لمحافظ سوپریہ جی کیا سیاری دینیگ سوپریہ جیویی دیشتہ بیڈیویی یا حافظ امی دینیگ سور محافظ امیاس اور بیڈیویی ہی مجھانی بیڈیویی سوریاری مجھانی سر منزدیر بیڈیوییی سپریہ جی We are seeing a kind of similar direction. We are questioning, is it going to take a similar direction? That the victim has to now say that she is going to commit suicide for justice. She is scared. She has also stated that there are many other girls like that, like her, who has been exploited. But they are scared to come out. So is it, is these institutions operating under Chinwainanji are a mass racket for sexual exploitation of young students, young girls? So why, my question is, that is there a deliberate attempt on part of the ruling party and the ruling governments, both in the state and then at the center? Is there a deliberate attempt to subvert justice? Justice to a common person, to a common girl, who has raised these very serious allegations? Why still he is roaming free? He can very easily manipulate evidence. So why is he being given that benefit to roam around free? I would also like to give a much broader context of the BJP's attitude, the ruling party and the ruling government's attitude towards the safety, security and empowerment of women. Take the very pet scheme of Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, beti bachau, beti padhau. I mean, we see huge hoardings of smiling face of Prime Minister everywhere, saying, beti bachau, beti padhau. But the figures, the data say something completely different. In 2014-15, when it was launched, so far the total allocation, the funds allocated in beti bachau, beti padhau scheme has been 928 crore. Out of that, out of this 928 crore, the massive, the most major amount has gone for allocation for media, for advertising, for publicity. That is 40%, 372.67 crore out of this 928 crore has been allocated for the publicity. And only so far in all these last 5 years, 177.79 crore, that is just 19%, just 19% of the total allocated fund of 928 crore has been released to the state and the districts. So only 19% has been released for actual, you know, to go to the beneficiaries, and whereas 40% has been released for advertisement. So it clearly shows that this government is just more interested in publicity rather than actual implementation. And if you actually divide the number of beneficiaries with the released, with the released and allocated funds, it just comes about to be 0.69 paisa per beneficiary. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke on the girl child of the country. It's a joke on, in terms of government policies, Pradhan Man, the prime minister, and the ruling, the government, they are just making fun of people. They are just making fun of women. They are just making absolute fool of people. So this is the whole attitude of the government. Now in this context, we would like to ask the government that what are they doing? What are they going to do? What concrete measures have they taken to ensure the safety and security of women in this country? One thing, they just go and amend the law. But I would like to ask all of you, you are in the capital city of Delhi. You are in media. You travel all over India. Have you seen any one hoarding informing people that what are the laws? Any kind of scheme to educate people, you know, what are the laws? If you do these kind of things, what is going to be the consequence? We do not see anything, one thing that after the crime is committed, and then, you know, the criminal is punished. But what is the government doing to prevent such crimes? Isn't prevention much better than committing those crimes? So it clearly shows that the government has a very, very non-serious approach to tackle the increasing crime against women. And especially, you know, when it comes to their own people, when it comes to their own senior leaders, they completely turn a blind eye towards them. Rather, they try to protect them. Rather, they try to protect their senior leaders so that they can subvert justice. We have seen this in Unnau. We have seen this in Bihar shelter homes. We have seen this in Muzaffar Dagar. Now, I am going to ask, are we going to see the same thing in this case? A girl has come out. She has said that there are many others like that, like her. You know, those who are refusing to come out because of fear, because of sheer fear. So what is this fear psychosis which is being created in the country and especially in Uttar Pradesh? The government has to answer that. Thank you. Thank you, sir. Mr. Jee. I just want to say one thing in the end of the year. You both have asked a lot of questions. Perita has asked a lot of questions. And the last thing we want to ask about Pradhan Mantri. studies say to you, when you tell us about it. Ephemid Sid. So the question was, if it could be after the Nyaai, how they were asking the Uttar Pradesh to ask us? In fact, as trying to talk about it, that will bring you through the Qundi BC, what is this feeling? When again the position for affinity وپخش کے پرشنوں سے اپنا کنارہ کر لے گی اس کے بعد میں آمنتریت کروں گا جو سوال ہوں اس مشہ سے لے کر کے اس سے سمبندیت پرشن جو ہے وہ آپ ایک ایک کر کے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو سرکار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پیڑتا کے ساتھ کھڑی ہے یا آروپی کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے اتر پردیش میں سرکار آروپی کے ساتھ کھڑی ہے چنمیان جی کے خلاف کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے گیارہ گھنٹے پیڑتا سے پوچھتا چھوئی ہے اس کے پتا سے پوچھتا چھوئی ہے اس کے اوپر دباو بنایا گیا ہے زلہ ادھیکاری مہدے کا نام لے تک کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کس کے خلاف آپ کر رہے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بات صاف ہے کہ چنمیانند کو یا کرشنپال سنگ جن کا نام ہے ان کو سرکار کا ان کو اپنی پارٹی کا سنگرکشن ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا یوگی پیڑتا سے نہیں ملے وہ بھوتھ کال میں پیڑتا سے کب ملے تھے اس کی بات ہم لوگوں کو ذرا آپ بتائیں وہ کبھی نہیں ملتے ہیں اور کہیں پر یہ دھورا ماپ دند ہے ایک طرف آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب آپ کی پارٹی کا ایک ویکتی کٹھ گھرے میں کھڑا ہے آپ بجائے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں آپ کٹھ گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں ایک پیڑتا کو برڈن آف پروف آج اس کے اوپر ہے مجھے اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں خبر نہیں ہے تو ایزا پارٹی ہم اس پر نہیں بولنا چاہیں گے لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو ضرور کاروائی ہونی چاہیے جانچ ادھکاریاں کو ویڈیو دے ہوں جی آر بیت رویت سوو موٹو سوال نہیں مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے تجھے وہ کہوںitime ایسا ہیاری، کٹھ کا صور ل کریں لایچ جامی پّیش بھی تشکلے کیلوم بھی بات کرنو کیا بھی چیماتی قضی کیونے ا massa quienتگوانا کینچ گناہوں نے کہا ہے کہ کچھ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ میں یہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کل یہ بیان ہماری سنگیان میں آیا پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ کوئی کرمینل ہے یا کوئی اپرادی پرپردی کا بکتی ہے وہ اپراد کرتا ہے تو اس نے کیا پہنا ہے کس رنگ کا کپڑا پہنا ہے اس سے وہ پرہاویت نہیں ہوتا اپرادی اپرادی ہوتا ہے جو اپراد کرتا ہے وہ جو ہے اپراد کو ڈنڈی کیا جانا چاہیے اپراد کو دیکھا جانا ہے چاہیے نہ کی اس کے بستر کو اور یہ کی بہیا کس دھرم کو مانتا ہے اپراد اپراد ہے کانون کے نظر میں اپراد کیا جانا ہے اکی تھانکیو ہاں دلی بھائی پی جی سے پریسیڈنٹ کون بنے گا اس کا علاوہ ہر کوئی بھی سوال پچھ سکتے ہیں مرد کیا جانا ہے ابھی دلی بھائی اس کے علاوہ ہوا ہے اس پر جرمانہ بگایا جا رہا ہے اس کے دیکھے ہنگامہ ہو رہا ہے ابھی دلی کی سرکان نے کہا ہے کہ آپ بہت لگوں کریں گے دلی میں سب سے پہلے میں آپ کا پہلا سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ یہ سکیم کے بارے میں یہ سکیم پہلے دو ہزار سولہ میں بھی دو الگ الگ فیزز میں آپ سرکار نے لاغو کیا تھا اور ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پولوشن کے لیے بہت ہی افیکٹیف تھا اس لیے پھر سے اس کو دھوڑا رہے ہیں تو ہم ان سے اُلٹا سوال یہ پوچھنا چاہیں گے اگر اتنا ہی افیکٹیف تھا یہ پولوشن کو کابو کرنے کے لیے تو دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہ سکیم لاغو کیوں نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ دلی میں جو آپ آڈی بین لاغو کر رہے ہو اور یہ سوال ہم نے بار بار اٹھایا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو آگمنٹ جب تک نہیں کرو گے تب تک یہ عام آدمیوں کے لیے عام جنتہ کے لیے بہت ہی مصیبت ہو جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب کانگریس سرکار ہم چھوڑ کے گئے تھے دلی میں ڈی ٹی سی بس فلیٹس پانچ ہزار چارسو پیتالیس کی قریب تھے about five thousand five hundred وہ کم ہو کے آج about three thousand seven hundred ڈی ٹی سی بسس چل رہے ہیں ڈلی میں ریکوائرمنٹ بسس کی پبلک بسس کی ہے گیارہ ہزار اور کلسٹر بسس بگرہ سب کچھ ملا کے اور لگ بھگ پانچ ہزار کی قریب یہ بسس چل رہے ہیں پچھلے پاٹ سال میں کےج جیوال جی ایک بھی بس نئے بس ڈی ٹی سی میں آڈ نہیں کیے ہیں دوسرے طرف سے وہ آڈی بین کر رہے ہیں ہم میٹرو کی بات دیکھ لیں میٹرو میں تھرڈ فیز میں ہنڈرڈ آن تھرٹی کلومیٹرز ایکسٹرہ چالو ہو گیا لیکن جو تارگیٹ was that there would be about 40 لاکھ پاسنجرز پر دے لیکن کیونکہ میٹرو میں آپ دو دفعے فیر ہائی کیا سنٹرل گورنمنٹ اور ڈیلی گورنمنٹ مل کر تو وہ ٹارگیٹ 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 نہیں وہ ٹارگیٹ صرف ٹھرٹی لاکھ میں آکے اٹھکا ہوا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ اب جب تک آگ بین نہیں کروگے اور دیوین سکیم چالو کرنے کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اور جبکی یہ NGT کا بھی یا دوسرا کوئی بھی اگر ہم ڈیٹا ریلائیبل ڈیٹا ہم دیکھیں تو کسی بھی ڈیٹا سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آرڈیوین has actually managed to control pollution دوسری بات آپ نے کہا کہ 20,000 پہلے تو 2000 کی فائن تھی ابھی 20,000 کی فائن لگانے کی بات کر رہے ہیں سرپلس سٹیٹ لیکن لگا تار ہم پچھلے پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں یہ فسکل سرپلس کے جو پرسنٹیج ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے آ رہے ہیں اور پچھلے سال you know I think ڈیلی has become a revenue deficit سٹیٹ تو کےج جیوال جی جو الگ الگ free بجلی free پانی free ridership the buses for women اتنے سارے free schemes چالو کر رہے ہیں اس کا پیسہ کہا سے آئے گا اس کا پیسہ کہا سے آئے گا تو لگتا ہے کہ کےجریوال جی اپنا پاکٹ سے نہیں دیں گے دلی سرکار سے یہ خالی ہوتے ہوئے جو ان کا جو بجٹ ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے کےجریوال جی 20,000 روپے کی فائن لگانے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم اور بھی ایک پوچھنا چاہیں گے کہ ان لوگوں نے ٹرافک فائن بگرہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں کوئی ٹپپنی نہیں کرنا چاہوں گی لیکن آپ جب فائن بڑھا رہے ہو ساتھ ساتھ فیسیلیٹیز بھی بڑھانا چاہیے فائن آپ کر رہے ہو لیکن ساتھ میں جو پوٹھول سہ راستے میں جو گھٹے ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا جو نون فانکشن نگ ٹرافک لائٹس ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا تو یہ سوال کا جواب سنٹرل گابرمنٹ اور ڈیلی گابرمنٹ دونوں کو دینا ضروری ہے آپ سبھی کو معلوم ہے درجنوں سے ادھیک موقعوں پر کانگریس پارٹی چناؤ آئیو کے سمکش اپنا آویدن لے کے گئی ہے میمر رنڈم لے کے گئی ہے ڈیلیگیشن لے کے گئی ہے اور اس سے الگ سپریم کورٹ میں بھی ایک سربیدلی جو کہیں سمیتی تو کیا کہیں پر سبھی دلوں کا جو ایک ریپزینٹیشن تھا جو کی کورٹ کے سمکش رکھا اور مانگ صرف یہ تھی کہ اگر آپ بیلیٹ پر نہیں کرا سکتے ہیں تو جو سنسادن ہے ہمارے پاس جس کے لئے آپ کو کچھ الگ سے کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے بی بی پیٹ جو ہے ایلکٹرانک ووٹنگ وہ ہے آٹومیٹک سلپ جو ہے پیپر ٹریل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں اس کو کاؤنٹ کرنے میں کیا پڑتی ہی پہلے تو آپ ایک پرتیسط ہی کاؤنٹ کرنے کو تیار تھے اور بہت جور دینے کے بات 5 پرتیسط کے لئے تیار پرتیسط مسین جو ہے وہ بی بی پیٹ سے جڑا ہوا ہے اور ہر ووٹ جو ہم کاؤسٹ کرتے ہیں اس کا ایک پیپر ٹریل ہوتا ہے اگر لوگ تنتر میں لوگوں کا وشواس چناؤ پر بنے بنے رہنے کے لئے آوش ہے کہ اس میں سے ایک بڑے اوسط کا جو ہے وہ مرددان کا وہ پانچ کے بجائے دس ہو جائے پندرہ ہو جائے پچیس ہو جائے تو اس میں کیا پتی ہے ٹھیک ہے آپ مت کروائیے لیکن کم سے کم انوپات تو بڑھا دیجئے میں یہی کئی بار کہا ہے جس کا یہ اتر وہ سوائم نہیں دے پاتے ہیں کی وہ کیوں نہیں تیار ہیں 25 پتی ست کے لئے کوٹ کے سمجھ جو دلیل دیا انہوں نے یہ کہا کہ بہت پریشانی آگی ہم کاؤ کاؤ دیں گے تو پہلے تو آپ 100% کاؤ کرتے تھے آج تو مشین آپ کی کاؤ کر دے رہی ہیں اور آپ کو اسی ریسورس میں الگ سے لوگ نہیں لگانے سات آٹھ دس بارہ گھنٹے کا چناؤ پرینام ڈیلے ہوگا لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو چناؤ لڑے ہیں ان سب دھائرے سے بیٹھے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بار چناؤ پرینام بتا دیں پر کم سے کم جو چناؤ پرینام ہو اس پر سب کا بسواس بنا رہے اس کے لئے آوست ہے کہ جو پیپر ٹیل ہے وی وی پیٹ جو ہے اس کا ان اپاد جو ہے کاؤنٹنگ میں میچ میں وہ بڑھایا جانا چاہیے یہ ہم کاؤگرس پارٹی کی طرف سے درخواست کریں گے دھنیواد موسیقی